بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل اینیملز انفو میں تمام معزز احباب کو خوش آمدید میں ہوں خوبہ بھامد امید ہے ناظرین کہ آپ تمام حضرات بلکل خیر وافیت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ڈیری بریڈ کے بارے میں بات کریں گے جو اس وقت برازیل میں سب سے زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے ہم یہ جانیں گے اس کی پہچان خوبیوں اور تاریخ کے بارے میں اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ نسل بنیادی طور پر کس ملک سے تعلق رکھتی ہے برازیل میں اس وقت گائیوں کی کئی ساری ایسی نسلیں موجود ہیں جو بہت زیادہ دودھ کرنے والی ہیں ان میں سے ایک گرلینڈو گائے بھی ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے بن چکی ہے لیکن آج ہم جس گائے کے بارے میں جاننے والے وہ نہ صرف بہت زیادہ خوبصورت ہے بلکہ اس میں اور بھی کئی ساری خوبی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس وقت دنیا کی ایک بہت اچھی ڈیری بریڈ بن چکی ہے تو آئیے اللہ کا نام لے کر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نیلور کاؤ جو کہ ایک باس انڈیکس بریڈ ہے جسے انگول مویشیوں سے تیار کیا گیا ہے اس بریڈ کی اپنی پہچان نہیں ہے بلکہ یہ کروس بریڈنگ سے تیار کی گئی ایک نسل ہے جس طرح گرلینڈو گائے گر اور ہولسٹین فریزن گائے سے تیار کی گئی ہے اسی طرح نیلور گائے بھی انگول مویشیوں سے تیار کی گئی ہے بنیادی طور پر اس نسل کا تعلق بھارت سے ہے اس نسل کا نام بھارت کی ریاست آندرہ پردیش کے زلہ نیلور پر رکھا گیا ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس نسل کی تاریخ کافی پرانی ہے کچھ معلومات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج سے دو ہزار سال پہلے آریان باشندے اس نسل کو بھارت میں لائے تھے اس وقت برازیل دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اس نسل کی تعداد سب سے زیادہ ہیں اور اس نسل کو یہی سے دوسرے ملک جیسا کہ ارجنٹینہ، پیراغوے، وینیزویلا، سنٹرل امریکہ، میکسیکو اور یو ایس کے علاوہ کئی ایسے دنیا کے ملک ہیں جہاں پر اس نسل کو برازیل سے ایکسپورٹ کیا گیا تھا برازیل میں سب سے پہلے سن 1868 میں انگول مویشیوں کا جوڑا جہاز کے ذریعے بھیجا گیا تھا بیسویں صدی کی شروعات میں انڈو برازیلی نسل برازیل میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی تھی لیکن پھر انیس سو ساٹھ کے بعد نیلور نسل برازیل کی سب سے زیادہ پسندیدہ نسل بن گئی تھی برازیل میں اس وقت اسی فیصد گوشت کی ضروریات اس نسل سے پوری کی جاری ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد سولہ کروڑ کے قریب ہے ان کی اتنی زیادہ تعداد کی وجہ ہے ان کی گروت بہت سپیڈ سے ہوتی ہے اور یہ بہت جلد بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ مویشی ہر سال بچہ پیدا کرتے ہیں اور ان کا پیدا ہوا بچہ کافی مضبوط ہوتا ہے جنہیں زیادہ انسانی دیکھ بال کی ضرورت بھی نہیں ہوتی برازیل میں اس نسل کو پیور ہائیبریڈ نسل مانا جاتا ہے اور اس نسل کے بیلوں کو مختلف ملکوں میں ایکسپورڈ کر کے وہاں کی لوکل بریڈ سے کروس کروا کر ان نسلوں کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے یہ مویشی کافی لمبے چوڑے اور بھاری برکم جسامت کے حامل ہوتے ہیں اس نسل میں عام طور پر مادہ کا وزن ساڑھے چار سو سے ساڑھے پانچ سو کلو گرامز تک ہوتا ہے جبکہ ایک جوان نر چھ سو کلو گرامز تک وزنی ہو سکتا ہے دکھنے میں ان کی ایک خاص پہچان ہے ان مویشیوں کی خال زیادہ تر سفید رنگت کی ہوتی ہے جس کے اوپر کالے سفید گری یا پھر لار رنگ کے دبے پائے جاتے ہیں لمبی مضبوط ٹانگیں، کمر پر کوہان، درمیانے سائز کے سینگ اور چھوٹے کان اس نسل کی ایک خاص پہچان ہے جو انہیں باقی نسلوں سے مختلف بناتی ہے اگر ہم اس نسل کے دودھ کی پیداواری صلاحیت پر بات کریں تو نیلور گائے ایک دن میں مشکل سے آٹھ سے نو کلو گرامز تک ہی دودھ دے پاتی ہے اور ان کے دودھ میں چار سے ساڑھے چار پرسنٹ تک فیٹ موجود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نسل کو نہ کہ ڈیری فارمنگ بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نیلور گائے کے پیدا ہونے والے بچے کا وزن چھبیس سے اٹھائیس کلو گرامز کے درمیان ہوتا ہے عام طور پر مادہ کے حمل کا دورانیاں دو سو پچانوے دنوں کا ہوتا ہے ان مویشیوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کو خاص توجہ یا پھر خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی انسانی دیکھ بال کی ان کا گروہ تھریٹ کافی تیز ہوتا ہے اور یہ بہت جلد بڑے ہو کر طاقتور بن جاتے ہیں یورپین نسلوں کے مقابلے میں ان کی خال ڈھیلی اور اس میں پسینے والے غدود جنہیں سویٹ گلینڈز کہا جاتا ہے وہ دوسری نسلوں سے دو گناہ بڑے ہوتے ہیں نیلور نسل کے مویشی گرم سے گرم موسم کو آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں ان کی کمر کے پچھلے حصے کی خال سفید یا پھر گری رنگت کی ہوتی ہے جو انہیں سورج کی تیز شواؤں سے بچنے میں مدد دیتی ہے ان کی خال اس طرح بنی ہوتی ہے کہ اس پر کیڑے مکوڑے جلدی اثر انداز نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ مویشی زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں ہلکے سے ہلکا چارہ کھا کر بھی ان کے جسم پر کوئی منفی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے گوشت میں کمی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بنا پانی کے بھی لمبے عرصے تک گزارہ کر جاتے ہیں عام طور پر یہ مویشی چارہ کم کھاتے ہیں نیلور نسل کے مویشی جلد اپھارے کا شکار نہیں ہوتے اور اس بیماری کی وجہ سے دوسری نسلوں کے مقابلے میں ان کی امواد کی تعداد بھی کافی کم ہیں یورپیان نسلوں کے بیلوں میں زیادہ چربی اور زیادہ ماربلنگ پائی جاتی ہے جبکہ نیلور نسل کے بیل کا گوشت زیادہ لین، زیادہ پروٹین اور کم چربی والا ہوتا ہے ہیوسٹن میں ہونے والے ایک ڈیری شو میں نیلور نسل کے بیل نے بیسٹ اوورال ٹیسٹ کا خطاب بھی جیتا ہوا ہے تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر معلومات دنیا کی ایک بہترین نسل نیلور کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو اور اس میں دی گئی معلومات آپ کو ضرور پسند ہی ہوگی تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ